کرنا ایک خاص بات کبھی لڑکا اور لڑکی کی درمیان منگنی ہو جائے منگنی اس نام میں بس اتنی ہی ہے کہ اس کا اعلان ہو جائے کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ تے ہو گیا اسی کا نام منگنی اس سے زیادہ کو منگنی نہیں کہتے اور اس سے زیادہ منگنی ہے بھی نہیں اور یہ اعلان کیوں ہوتا اس لیے اعلان ہو جاتا ہے تاکہ اب لڑکی کو کوئی اور رشتہ نہ آئے اور لڑکے کو کوئی رشتہ نہ آئے اس لیے کہ جس کی منگنی ہو جائے جو ہے جس کی کسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے اب کوئی رشتہ لے جائے گا معلوم ہونے کے بعد بھی تو اللہ رسول کی اس پر لعنت ہے نہیں لے جاسا تو انجانے میں لے جائے گا تو کئی معتوب نہ ہو جائے اس لیے اعلان ہو رہا ہے کہ رشتہ تے ہو گیا ہے اب کوئی رشتہ نہ لائے لیکن برا ہو فلمی سریلوں کا اب تو ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کے یہاں مسلمانوں کے یہاں منگنی کے موقع پہ انگوٹیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور ہاتھ میں ہاتھ ایک دوسرے کے لے کر کے ادھر دولے کے رشتہ دار ادھر دلہن کے رشتہ دار بے غیرت دونوں میرے جملے تلق لگے تو معاف کر دینا ایک دوسرے کا ہاتھ پہ ہاتھ لے کر ایک دوسرے کو انگوٹی پیناتے ہیں یہ ہمارے یہاں کی منگنی نہیں ہے ہمارے یہاں کی یہ منگنی نہیں ہے یہ بے غیرتی ہے جس طریقے سے اور لڑکے اس لڑکی کے لیے اجنبی ہے منگنی ہونے کے بعد وہ لڑکا بھی اس کے لیے ویسا ہی اجنبی ہے جیسے اور لڑکے اجنبی ہیں منگنی ہونے سے لڑکا محرم نہیں ہو جاتا اور منگنی ہونے سے لڑکی اس کے نکاہ میں نہیں آ جاتی بلکہ شامیانہ لگ جائے کھانا کھلا دیا جائے باراتا جائے سب کچھ ہو جائے جب تک اجاب و قبول نہ ہو دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی اجنبی ہے کہ دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے لیکن اللہ ہو اکبر اندازہ تو کریں یہ منگنی کی اللہ اللہ اس طرح کی منگنی کی لانت یہ سیریلوں سے آئی مشرکین سے آئی اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے اللہ ہو اکبر لڑکی کے گھر والے لڑکی کو کہتے ہیں تیرے منگیتر سے تُو بات کیوں نہیں کرتی لڑکے کے گھر والے لڑکی سے کہتے ہیں اللہ اوپر لڑکے سے کہتے ہیں تُو کیوں بات نہیں کرتا کیوں شرماتا نہیں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے مذہب میں یہ بے غیرتی نہیں ہے شادی سے پہلے منگیتر لڑکی سے بات نہیں کر سکتا جو فون پر لمبی لمبی باتوں کے ایک قصے ہیں نا اس لیے کہ جو طلاق کی لانت جو پھیل رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ منگی کے بعد کے رشتے ہیں کیونکہ منگی کے بعد تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو شادی کے بعد ہونا ہے پھر شادی کے بعد کوئی نئی چیز نہیں ملتی اس لیے پھر طلقیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے بزرکوں نے کہا شادی سے پہلے کی جو محبت ہے وہ محبت نہیں بلکہ نفثانیت ہے اور وہ منجانبی شیطان ہے اور شادی کے بعد کی محبت منجانبی رحمان ہے شینطانی جزبے ہمیشہ نہیں رہتے رحمان کی طرف سے جو محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتے اسی لیے کہ ہم پہلے اپنے جوانی اپنے جوانوں کو دیکھیں جو ہمارے باپ دادا پر دادا تھے وہ شادی کے بعد محبت کرتے تھے شادی سے پہلے نہیں اس لیے بدن پر جھنیاں پڑ جاتی تھی تو بھی بڑا اور بڑی میں محبت باقی رہتی تھی آج تو جوانی ہی میں محبت ختم ہو جاتی ہے تو تو میں میں شروع ہو جاتی ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگ ہمیں کیا محبت سکھائیں گے ہم نے بیوی سے جو پیار کیا ہے ایک تاریخ ہے اس کی ہم نے بیوی سے جو پیار کیا ہے جن کے خود کے گھر سلامت نہیں ہے وہ اپنے شیشوں کے گھر میں بیٹھ ہمارے مکی کے گھروں پر پتھر پھیکتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں مسلمان پیار نہیں کرتا ارے تجھے کیا بتا مسلمان کتنا پیار کرتا ہے اگر تمہارے یہاں کوئی تاریخ ہو تو بتاؤ ہمارے یہاں میاں بیوی کی محبت کی داستان اس قدر ہے کہ لوگ کو جیتے جیت چھوڑ دیتے ہیں ہم تو مرنے کے بعد بھی اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں بیوی زندہ ہو پیوی زندہ ہو تو اس کے رکھ سار کے دل پر سمرکن اور بکھارا جیسے شہر بسائے جاتے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی یاد میں تارا ہے جیسے ریمار بنائی جاتے ہیں نارِ تبیر نارِ رسال فیضانِ غوثِ آدم فیضانِ اُرسِ مقدس اسلاحِ بوشرا کون فرنس پیغامِ مذہبِ اسلام نارِ تبیر بیوی کے رخصار کے تلکی بڑھ کرتے سمرکندر بخارہ ہے کیا بات ہے اور بیوی کے بعد وہ بھی مردے کے بعد تاج محل بیوی کی محبت کی نشانی ہے جس میں آپ بھی ہندوستان کے ہزاروں گھل بل سکتے ہیں ہزاروں ہندوستانی جس کے ٹکڑوں میں بل سکتے ہیں وہ تاج محل وہ کسی بیوی کی محبت کی نشانی ہے وہ کسی بیوی کی اب ہم سے زیادہ کون پیار کرے گا اور ایک بات آپ کو بتاؤں ایک بات آپ کو بتاؤں اور خود صورت بات آپ نے کہا یہ تو آپ نے بات کہہ دی ایک بادشاہ نے کیا میں نے کہا نبی نے بھی دیا